اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بے بلکل ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں تمام پریشانی سے بچائیں آپ میری دعاوں میں ہمیشہ شامل ہیں مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں ضرور شامل رکھیں اور جی یہاں پہ دیکھیں آج ہے باربیکیو پارٹی اور ہم یہاں پہ دیکھنے آئے تھے کہ باربیکیو پارٹی کا کیسا آریشمنٹ چل رہا ہے اور یہ صبح کا ٹائم تھا صبح کے 9 ایم ہو رہے تھے یہاں پہ اور باربیکیو پارٹی سٹارٹ ہونے والی تھی لنچ پہ یعنی کہ 12 پی ایم سے تو یہاں پہ دیکھ رہا ہے آپ کے برگرز بھی چل رہے ہیں اور چکن بھی مارینیٹ ہو کر ہے سارا کچھ اور ڈاکس ہے ساتھ میں اور بہت سارے چیزیں ہیں اور یہاں پہ ویجیٹیرینز جو ہے ان کے لیے بھی الگ سا آریشمنٹ تھا ویجیٹیرین فوڈ کے لیے اور پھر نان ویچ جو ہے ان کے لیے بھی الگ تھا آج کافی سارے وینت تھی بہت وینتی ویدر تھا اور ساتھ میں تھنڈ بھی سٹارٹ ہوگی تھی آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ تھنڈ ہے یہ جو ہے یہ آفیس اناوریشن پارٹی تھی تو یہاں پہ دیکھیں آپ سارا کچھ ڈیکوریشن چل رہا تھا بہت ہی اچھا ڈیکوریٹ کیا تھا انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں سٹپس پہ بھی سارا کچھ بلونز ہے اس کے ساتھ آپ جو بھی کہہ لیں یہ سارا کچھ ڈیکوریشن چل رہا تھا بہت اچھا تھا ڈیکوریشن اور بس ایسی میں آپ کو آفیس کا تھوڑا سا وارک ڈاؤن کر لو آپ کے ساتھ آفیس کو اور یہ سارا بھکے لگا ہوا تھا یہاں پہ اور بہت اچھا لگ رہا تھا یہ آفیس بھی بہت اچھا تھا کافی اچھا تھا یہاں پہ سارا کچھ تھا ہر چیز کی فیسلیٹی آپ کو کافی مشین مل جائے گا اور واش رومز تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن آپ اس کے حساب سے بھی دیکھیں یہ بہت اچھا تھا اور اس کا ہی اناگریشن تھا اور یہاں پر ہم آگے بچوں کے ساتھ باربیکی پارٹی میں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو زائر سی بات ہے آپ کو رکھ رہے تو آپ کو کیوں میں ٹھہرنا ہوگا لائن لگا کے فوڈ کے لیے تو یہاں پہ بچے بس لائن میں ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ ان کو جو بھی ان کی پسند کا ہے نا تو وہ لے رہے تھے اور یہاں پہ دیکھیں آپ یہ سارے کچھ وجیز تھے یہاں پہ اور واتر ملن بھی تھا ساتھ میں اور اس کے ساتھ سالیڈ تھا اور بہت سارے چیزیں تھے آپ کو بانس چاہیے تو بانس ہے ہوت ڈاگس ہے برگر بانس ہے یعنی کہ یہ سارا کچھ یہاں پہ سرف کر رہے تھے جیسا گرما گرم جو ہوتا ہے نا وہ جب بار بیکیو کر کے وہ نا تب ہی سرف کر رہے تھے تو آپ کے حساب سے آپ کو کیا چاہیے اگر آپ کو ہوت ڈاگ چاہیے تو آپ ہوت ڈاگ بانس ہے ہوت ڈاگ لے لو آپ اور ہوت ڈاگ ویجیٹیرین بھی تھے اور نان ویج بھی تھے برگرز ویجیٹیرین بھی تھے نان ویج بھی تھے اور ساتھ میں بانس بھی تھے آپ اس حساب سے بنا لو پھر کیا چاہیے آپ کو نا اور یہ دیکھیں گرل چکن بھی تھی وہ بھی زبردستر لگ رہی تھی اور ساتھ میں ویجیٹیبل سکیورز بھی تھے اور یہاں پہ انہوں نے ایک بودھ کا ٹائپ ہر چکہ بنا لیا تھا یعنی کہ ٹینٹ لگا دیا تھا یہاں پہ ٹیبلز بھی تھے سرونگ ٹیبلز تو آپ اپنا فوڈ لے کے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کھا سکتے ہو اور ساتھ میں ڈرینکس آف ڈرینکس جو بھی تھے کافی سب ایویلیبل تھی اور یہ تو دن کا ٹائم تھا لنچ ہم نے یہاں پہ باربیکیو پہ کر لیا اور پھر ہم نے سوچا کہ چلو ہم دینر کیوں نہ باہر کرتے تو دینر کے لیے ہم آگے تھے یہ ریسٹران یہ ہے بولیوڈ انڈین کیوزین لیکن یہ ہوا کہ ہم کو پتا نہیں تھا ہم جب یہاں پہ پہنچے ہم نے جب دور کھولا جانے کے لیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آلریڈی بکٹ ہے کیونکہ کچھ فنکشنز ابھی تو آپ کو پتا ہے یہ سارے کچھ چلتے ہیں شادی یا برڈے پارٹی جیسے فنکشنز چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پتا کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ فلی یہ بکٹ ہے تو آج یہاں پہ آؤٹسائیڈ پبلک کے لیے ڈائننگ آلاؤن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سارا کچھ جو ہے ہوتل وہ بک کروا لی تو کوئی برڈے پارٹی تھی پتا نہیں کیا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلو کوئی باتیں یہاں پہ نہیں ملا نہیں ملا چلو ہم دوسری ہوتل پہ چل جاتے ہیں پھر ہم یہاں پہ دوسری رسٹرون پہ کال کر کے وہاں پہ بک کروا رہے تھے اپنے ٹیبلز کہ اتنے آپ اتنے میمبرز کے ٹیبلز بک کروا دو پھر مسئلہ یہی ہوگا اگر ہم جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہوتا ایسا ہے کہ لوگ جو بھی پارٹیز کرنا ہے ان کو پتا ہے کہ ونٹر آنے والا ہے تو اس سے پہلے جو بھی برٹے پارٹیز ہوتے ہیں شادی کے ہوتے ہیں یا جو بھی پارٹیز گیادرنگ کرنا چاہتے ہو وہ آلریڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد سنو سٹارٹ ہو جاتی تو وہ سنو میں آپ کو پتا ہے اتنا مزا نہیں آتا اور وہ سنو سنو ہی ہوتا ہے پورا ہر جگہ آپ دیکھو تو وہ کمفرٹیبل بھی فیل نہیں کرتے تو بس یہی تھا تو اب یہاں پہ دیکھیں بچوں کا فوٹو شوٹ چل رہا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ بس ہمارے فوٹوز لے لیں آپ اور ان کا فوٹو شوٹ شروع ہو گیا جہاں پہ بھی آپ چلی جوئے ان کا ان کا یہ شروع ہو جاتا ہے اور ویدر موانی میں کافی تھنڈ تھا لیکن اب آپ ایوننگ میں دیکھو نا اتنا تھنڈ نہیں ہے یہاں پہ بہت اچھا ونڈی بھی نہیں ہے اور اتنی زیادہ سردی بھی نہیں ہے اور یہ دیکھیں بچے انجوائے کر رہے تھے تینوں اپنے اپنے پوز بنا رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ ممہ ہماری بھی پکچر لے لیں آپ اور ساتھ میں میں نے سوچا کہ یہ جو پارکنگ لوٹ ہے یہاں پہ اور جتنے بھی مالز اور ریسٹورنٹس اور ہوتیل اور جو جو بھی ہے میں نے سوچا کہ یہاں کی بھی ویڈیو لے لوں اور اس کے بات ہم آگے تھے یہ ریسٹورنٹ میں یہ ترکش ریسٹورنٹ ہے یہ بہت ٹیسٹی ہے یہاں کی کباب بہت ہی تیسٹی لاچواب ہے اور مجھے یوشیلی یہ جو ویڈل ایسٹ یا پھر آپ ترکش لے لیں یا لیبنیس لے لیں یا کوئی ایسے افغانی کوزین سے یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لاچواب تھا اور ان کے جو کباب ہوتے ہیں بہت جیوسی ٹینڈر ہوتے ہیں اور ان کے پاس یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ پہلے آپ کو سٹارٹر میں یعنی ویلکم ڈش بولیں آپ یا ویلکم جو بھی بولیں اس میں یہ آپ کو نان سرف کرتے ہیں اور ان کی نان بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے بہت ہی یمی اور فریش ہوتی ہے آپ کو وہ جب بھی بھی لائیں گے وہ فریش ہی لے کر آئیں گے یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے مجھے یہ بڑی اچھی لگتی ہے تو میں یہ ضرور کھاتی ہے اور اب ان کا مینو دیکھیں کتنا سارا ہے ان کا مینو بہت اچھا ہے ان کا مینو مجھے بہت اچھا لگا ان کا اور ہر اس میں ڈیفرنٹ ورائیٹی ہے ٹیسٹ ہے اور بہت یمی ہے لیمیٹیڈ مقتصری ہے زیادہ کچھ انہوں نے کچھ زیادہ ایڈ نہیں کیا ہے اپنے مینو میں بس کبابز ہے شیک کبابز سکیورز ہے اور چوپس ہے ایسی مٹن اور چکن کے سارے کچھ ہے بہت تیسٹی رہتا ہے یہ نان تو مجھے اتنے پسند ہے پتہ نہیں ہے کیسے بناتے ہیں بہت تیسٹی تھے آپ صرف ان کی نانی لے کے آپ کھالو تو اتنا تیسٹی ہے اس کے ساتھ کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے like ادھر چٹنی یا جو بھی اس کے ساتھ وہ سرف کرتے ہیں اس کی ضرورت ہی ہے اتنا تیسٹی یہ نان ہے تو مجھے تو کافی اچھا لگا بس میں لے کر بس نانی کھا رہی تھی میرا تو آدھا پیٹ یہ نان سے ہی بھر گیا میں وہی سجھے کہ اب میں نیکسٹ ڈینر کیا کروں جو اتنا ہیوی ہو گیا مجھے اس سے اور اس کے ساتھ ہم نے آرڈر کر لیا تھا یہاں پہ کباب اور یہ جوسی یمی ادانہ کباب ہے بہت تیسٹی تھا بہت ہے اس کے علاوہ بہت سارے بچوں نے چوپس دیا کسی نے تائز لیے اور کسی نے کباب پوٹی کباب لیے بہت سارے چیزیں لیے اور بہت ہی یمی فود تھا مجھے تو ایسے جو ترکیش افغانی سعودی ڈشیس ہوتے مجھے بہت پسند آتے ہیں اور یہ بھی بہت یمی تھا بس ابھی میں یہ جب وائز آور کرو تو مجھے بہت موہ پانی آ رہا تھا اور اس کے بعد واپس ہم گھر آ گئے آج کا دن کافی بہت ہی بیزی تھا بہت ہی ہٹک تھا ہٹک یعنے کے بہت پارٹیز میں اس میں بیزی تھے تو چلیے بس آج کا ویڈیو اتنا ہی تھا اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں اور اگر میرا چینل اب تو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور لائک بھی دے دیں انشاءاللہ پھر ملتی ہو نیکس ویڈیو میں آپ تک تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں eat healthy stay healthy and enjoy the life take care اللہ حافظ